نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہ قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضرِ خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے پارے ہوئے تو مجھ سے فرمایا اے آئیشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ کیا تم جانتی ہو یہ کونسی رات ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا آج شاپان کی پندروی رات ہے اس شد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحم سے دیکھتا ہے معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغز رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائلائٹ کر کے یہ باتیں لکھیوں ہیں آپ کو ملیں گی لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ کیا ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شابان کی پندر بھی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاب کرتا ہے اس رات میں مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لپکانے والوں کی طرف نہ ماباب کے نافرمان کی طرف نہ شراب پینے والے کی طرف تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بھی بلکل ایک منگھڑستی حدیث ہے لیکن چونکہ یہ فضیلت کے بعد میں ہیں اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریخ روایت کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک اور موضوع حدیث موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پندروی شابان کی رات میں سو رکتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سو فرشتے بھیجتا ہے تیس اسے جنت کی خوشفبری دیتے ہیں تیس اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاوں سے دور رکھتے ہیں اور دس اسے شیطان کی دھوکے سے دور رکھتے ہیں یہ بھی بالکل منگھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شابان کی پندروی رات میں جو شخص بارہ رکت نماز پڑھے گا ہر رکت میں کل ہو اللہ تیس تیس مرتبہ وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لیں Is it possible کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لیں یہ بالکل منگھڑا سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار اور اس کی شفارش اس کے گھر کے دس جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی آپ خود سوچیں ذرہ اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی پانچ وقت نماز پڑھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے حرام سے بچتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی دنیا میں جنت دیکھ لے اور دس گھر پالوں کو بچا لے کہ جن کے بارے وہ جہنم کا فیصلہ ہو شکر یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے شابان کی پندروی تاریخ کا روزہ ایک سو بیس سال کے روزے کے برابر ہے یہ بھی مشہور ہے بات اور یہ بالکل کوئی جھوٹ بات ہے یعنی ساٹھ سال گزشتہ زمانے کے اور ساٹھ سال آئندہ کے اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتا چلتا ہے شابان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے رمضان کی ابتداء ہے رمضان کی تیاری ہے اور کسرس سے نفلی روزے رکھنے چاہیے ہاں پندرہ شابان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورت الدخان کی آیت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ اِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ترجمہ ہے اس کا بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے یہ آیات مکہ مزمہ میں نازل ہوئیں واقعہ میراج سے قبل نازل ہوئیں اس وقت پانچ وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی روزے ویسے ہی دو ہجری میں فرض ہوئے اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منصوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے اس کی وضاحت دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ پندرہ شابان کے بارے میں ہے یہ سورت دخان کی آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے ٹیلویجن میں پندرہ شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ شابان ہے حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا مکہ میں ہوا اور مکہ میں میراج سے قبل اور پھر اس آیت میں جو بات پتا چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ قرآن پاک ہی کہ ایک اور آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا آپ بتائیں رمضان میں نازل ہوا سورة البقرہ کی آیت شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا پھر وہ رات شابان میں کیسے آگئی پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورة القدر کے شروع میں کیا آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور لیلت القدر کونسی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شہر تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرٍ سَلَامْ ہی حَتَّى مَطْلَى الْفَجْرِ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے لیلت القدر کے بارے میں اور لیلت القدر کیا شابان میں ہوتی ہے یا رمضان میں اور رمضان کی کونسی رات ہوتی ہے اس کے بارے میں تاقید سے نہیں بتایا گیا کہ کونسی رات ہاں آخری عشرے کی رات ہے اور اس کی تفصیل کہاں سے پتا چلتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے دیکھا کہ دو شخص باہم جھگڑ رہے تھے آپ نے ان کی صلاح فرمائی پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلت القدر کب ہے لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو گھول گئی اب مجھے یاد نہیں بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری پانچ تاک راتوں میں سے ایک تھی اب تم اس کو اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس وی راتوں میں تلاش کرو یہ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہ بھی بخاری کی روایت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلت القدر قدر سے مراد کیا ہے ایک تو قدر قدر و قیمت کے معنی میں آتا ہے دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں نہ کہ پندرہ شابان کی رات کو اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورت الدخان کی پڑھی ہیں ان میں آتا ہے فیہا یفرقو کل امرن حکیم فیہا سے مراد کیا ہے اس رات میں یفرقو تقسیم کیے جاتے ہیں کل امرن سب کام حکیم حکمت والے یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورت الدخان کی یہ آیت پندرہ شابان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلت القدر کے بارے میں ہے جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں موسیقی